اسلام علیکم پرینٹس میں امید کرتا ہوں آپ سب میں خیاجت سے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ آج جو ہے میں نے کافی سارے گروپ میں جو ہے نا سکولارشپ سبڈیٹ کیے ہیں کافیوں کے ڈیڈ لائن ہیں بھی اور کافی کچھ چینہ کے ہیں کچھ UK کے ہیں اسریلیا کا بھی ایک آدم نے کیا ہے ترکی کے بھی تھے تو ایک یہ سکولارشپ بنے کیا ہے ساؤتھ ویسٹ برنٹن یونیورسٹری کا آج جو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کیونکہ اس کے جو ہے اس پر کمٹس بہت زیادہ ہوئے ہیں یہاں پہ اپلکیٹ بہت زیادہ ہیں اس میں اپلائے کرنے کے لئے تو اس کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں کیسے کرنا ہے اس لئے ویڈیو کا مقصد ہے بنانے کا یہاں پہ لنک گیون ہے یہاں پہ آپ ڈیٹیل بھی پڑھ سکتے ہیں ان کا اور لائن پورٹل کا بھی گیون ہے اب ہم چلتے ہیں سب سے پہلے ان کی ڈیٹیر کے اوپر کہ اس میں کیا کیا چیز آفر ہے اور کیا کیا چیز نہیں ہے سب سے پہلے تو یہ مینی بات اس میں یہ ہے کہ آپ کی اون لائن اپلائی ہے آپ نے ہارڈ کوپی سینڈ نہیں کرنی دوسری بات اس میں جو مین ہے وہ یہ ہے کہ اس کی اس چیج پہ کوئی اپلیکیشن یا ریجسٹریشن فیز نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے فری اپ کاسٹ اپلائے کرنا ہے دوسری بات ایک ہوتا ہے کہ acceptance letter mandatory ہے یا نہیں ہے اگر آپ کے پاس ہو تو اگر نہ ہو تب بھی آپ اپلائے کر سکتے ہو لیکن کوشش کیجئے گا کہ آپ لوگ سب سے پہلے اپنا ای میلز وغیرہ forward کر دیں اس کے professors کو کہ آپ کو جو ہے نا وہ acceptance letter دے دے ٹھیک ہو گیا نا کیونکہ اس کی deadline ابھی بہت زیادہ 15 جو ہے اپریل تک اس کی deadline ہے اب اس میں کون کون سر پروغامز آفار انگلیش میں بھی ہیں چائنیز میں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے روڈ ریلیو انجرنگ وہی کل اپریشنل ٹرانسپورٹیشن ڈرائفک انجرنگ ماسٹر سائنس یہ کافی ساری جو ہے نا کافی بڑی تعداد ہے اب اس میں اپلائے کرنے کا دو طریقہ مطلب دو سائٹس پہ آپ نے اپلائے کرنا ہے ایک تو سی ایسی کی سائٹ پہ آپ نے اپلائے کرنا ہے دو سارا اپنے انگلسٹی کی سائٹ پہ اپلائے کرنا ہے تسی کی سائٹ پہ تو میں اولیو کل میں نے بنایا ہے میں نے بتایا جب 예�äre بشاک کپ متنی کے لئے کر رہا رہے ہیں بشاک بھیer کے لئے کر رہے ہیں تو وہ تو میں نے اس میں بتا دیا تو آج میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اس کی منا عمل اپلائے کیسے کرنا ہے تو آپ یہاں پہ یہاں پہ ت smoking یہ ہے کہ آپ پیشڈی کے لیے لیکن آپ ماسٹر بیشڈر اور پیشڈی تینوں کے لیے اپلائے کر سکے ہیں یہاں پہ اب ڈاکومنٹس کون کون سے ریکوائرز ہوں گے بہت سمپل آپ کو پتا ہے آپ کا سی ایسی اپلیکیشن فارم ہوگا یونیورسٹی میں جو اپلائے کریں گے وہ فارم وہ ہوگا اور اس کے علاوہ جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں اکیڈیمیٹس 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 اپنے دکھانی یا انکی ڈزائننگ جو بھی ہوگی فیزیکل اگزائمنیشن فارم اب اسکاللشپ کور کیا کرے گا آپ کا یہ سارا کچھ وہی ایٹوشن ویویری اکاموڈیشن ہے ٹائی فنڈ ہیتنا ہے میڈیکل ہے پارشل کووال ہے اور یہ بھی ہے آپ دیکھیں سی ایسی کس کو جب اپلائے کرتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے جنسی نمبر سکس ون زیرو سکس ون ثری یہ آپ نے جنسی نمبر کرنا ہے اور ٹائپ بی سلیکٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپلائے کرتے ہیں باقی جو ہے میں اس پر کمپلیٹ ویڈیو بنا چکا ہوں اب ہم چلتے ہیں ایمیل ایڈریس آپ دیں گے ایمیل ایڈریس دینے کے بعد آپ نے جو ہے یہ کوڈ لکھنا ہے ڈی آئی ای ای وی آپ کپٹل لکھیں یا سمال لکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کو ریجیسٹر کر دینا ریجیسٹر کرنے کے بعد کیا ہوگا ایکٹیویشن لکھ ہنڈ سینڈ جو بھی آپ ایمیل دیں گے آپ کو جو ہے ایک ایمیل سینڈ کی گئی ہے ایکٹیویشن لکھ آپ نے اپنی ایمیل پہ جانا ہے اگر تو وہ اوپن ہے تو آپ نے کہہ کرنا ہے اس کو ریفرش کرنا ہے ریفرش کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک میل ایمیل اگر تو وہ پہنچ گئی ہے دیکھتے ہیں اگر ایمیل اوپن ہو جائے دیکھ لیں ابھی جو ہے مجھے ایمیل ویریفکیشن ایمیل جو ہے ریسیو نہیں ہوئی ہم اور کہیں پہ آپشوں میں دیکھ لیتے ہیں سپیم میں یا آل میل میں یہ دیکھیں دی یہ جو ہے نا ہمارے پاس اپنے ایمیل رسیو گیا یہ دیکھیں دی you have already registered on this online application system for international by using the email address please enter the فلاں فلاں آپ کا جو یہ آگے یہ ہمارے پاس ایمیل لینکا ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے activate user successes کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہے success ہو گئی یہ جیسے ہی آپ اس کو activate کرتے ہیں آپ کی online یہ پیج سامنے آئے گا ابھی سامنے آنے کے لیے آپ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے please choose your self sponsored president scholarship exchange student ہم کس کے تھوڑ کر رہے ہیں chinese government scholarship تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کر دینا next کر رہے ہیں جب آپ next کریں گے آپ یہاں پہ دیکھیں گے یہ اس وقت جو ہے doctor student کے لیے just open کر رہے ہیں master اور bachelor کے لیے میں بتاتا ہوں کہ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ صرف آپ نے کیا کرنا ہے doctor students کے لیے آپ نے اس کو next کر دینا next کرنے کے بعد آپ پہ دیکھیں گے یہاں پہ bundل جو ہے departments کافی ساری departments ہیں computers related ہیں باقی بھی ایسی وال انجیز انجیز ہیں دیپارٹمنٹ یہاں پہ ہیں آپ نے یہاں پہ سارچ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ نہیں دیکھ رہی سامنے لکھا ہے apply now for example اب میں لکھتا ہوں کہ میرا یہاں پہ department جو ہے chemical engineering اگر میں دیکھتا ہوں یہاں پہ کوئی ہے تو کوئی بھی نہیں ہے تو ہم بھی سلیکٹ کر لیتے ہیں language english course english course میں کرنے کے بعد ہم find کرتے ہیں find کرنے پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے ہمارے پاس ہے آفر ہوئی ہے آپ نے apply to click کرنا یہ ہے جس کا four year ہے سلیکھ آپ نے پہلے photo upload کریں then جو ہے ہم next اس کو کریں گے تو آپ نے اپلوڈ کی اب اس کو نیکس سیو کریں ابھی دیکھ رہا ہے کہ آپ نے یہ چیز نہیں کی وہ بتا رہا ہے کہ آپ نے پوچھے گا آپ نے کس میں apply کر کون سا پوچھا ہوگا اس کا duration جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ انگلیش پروگرام سا انگلیش پروگرام کے لیے four year ہے سبتمبر 2019 to September 2023 four year اپنے ہم پر سلیکٹ کر لینا education employment میں کیا کرے گا education میں آپ کی education ہو گی آپ نے top to bottom دین گی employment میں آپ experience یہاں پہ count ہوگا آپ نے دینا ایڈیشنل سبمیشن کے بعد کیا ہوگا آپ اس کو edit نہیں کر سکیں گے تو یہ آپ نے CSC online portal پر apply کرنے کے بعد یا پہلے آپ یہاں پہ کر لیں باہر میں cc میں کر لیں یا کیونکہ اس سے ہوگا آپ کو اپنی department کا پتہ چل جائے گا کون کون سے یہاں پہ ہیں اور کون کون سے نہیں ہے تو یہ سنگپل تھوڑا سا آپ لوگ کو آج بتانا تھا کہ آپ